اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام ہم آپ کو باپ اور بیٹے رولکس کے نام میں خوش آمدیت کہتے ہیں آج کلیسیائی عبادتی سال دوسرے سال کا دوسرا عام اتوار ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ اس عام اتوار میں یسو بذات خود ہم سے مخاطب ہے یا ہم دیکھتے ہیں کہ یسو لوگوں سے مخاطب ہے یا کن سے مخاطب ہوں جب انجیل پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے اور یہ عام اتوار جو ہیں اب چونکہ یسو خود اس میں آتا ہے تو یہ اس حوالے سے یہ بڑے خاص اتوار بن جاتے ہیں اور اس طرح کہ جتنے بھی یہ عام اتوار جن کو کہتے ہیں میں تو ان کو بہت ہی اہم سمجھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہی ہماری زندگی کے اہم اتوار ہیں جس میں خود ذات خود یسو ہم سے مخاطب ہوتا ہے پیشتر اس سے کہ ہم اور باتیں کریں پہلے آپ یہ اپنی بائبلز لے آئیں پلیس اور حوالہ دیکھیں آج کی جو تین حوالے ہیں چار وہ یہ ہیں پہلی تلاوت ہے سیمیول نبی کی پہلی کتاب اس کا تیسرا باب تیسری آیت سے لے کے دسویں آیت تک اور پھر انیسویں آیت اس میں سیمیول کی بلاہت اب دیکھیں گے اس کے بعد زبور چالیس ہے جو آپ اکثر ہم بڑے جوش سے گاتے ہیں میں صبر دین العاص رکھ کے یہاں وعدی کردہ سا انتظار اور اس کے بعد ہے تیسری تلاوت پہلا کرنتیوں اس کا چھٹا باب تیرہ تیرہویں آیت سے پندرہویں آیت تک اور سترہویں آیت سے بیسویں آیت تک اور آج کی انجیل مقدس ہے مقدس یہنہ کی انجیل دیکھیں اصولاں تو ہم ہمیں مرکس کی انجیل کے ہی حوالے سے چلنا تھا لیکن چونکہ ابھی ہم ببتسمے کی اس میں ہیں تو ہم زیادہ یہ دیکھیں گے کہ جو ابتدائی وقت ہے جو یسو کا ببتسمے کے بعد وہ یہنہ کی انجیل سے ہم دیکھیں گے اور یہنہ کا پہلا باب جو ہے یہ تقریباً یسو کی ساری اس کی جو وہ کیا ہے وہ کون ہے وہ کیوں ہے وہ سارا اس میں اس کی وضاحت کر دی اور پھر اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ کلیسیہ کا قیام بھی اسی میں آپ آج دیکھیں گے کہ آج ہے جب ہم پڑھیں گے جو تلاوت لیں گے کہ کلیسیہ کے قیام کا بھی آج ہی ذکر ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ پہلا باب یہنہ کا یہ کمپلیٹ ایک مکمل انجیل ہے اس کے بعد آگے اس کی وضاحتیں ہیں تو آج کی تلاوت ہے مقدس یہنہ کی انجیل اس کا پہلا باب پینتیسویں آیت سے لے کے بیالیسویں آیت تک اور اس میں یوں لکھا ہے دوسرے دن پھر یہنہ ماں اپنے دو شاگردوں کے کھڑا تھا اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا کہ دیکھو خدا کبر رہا اور ان دو شاگردوں نے اس کی یہ بات سنی اور یسو کے پیچھے ہو لیے یسو نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا تم کیا ڈھونڈتے ہو انہوں نے اس سے کہا کہ ربی اے نیم مترجم اے استاد تو کہاں رہتا ہے اس نے ان سے کہا آؤ دیکھ لوگے پس وہ آئے اور جہاں وہ رہتا تھا دیکھا اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسویں گھنٹے کے قریب تھا ان دونوں میں سے جو یہ ہنہ کیے سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے ایک شماؤن پترس کا بھائی اندریاس تھا اس نے پہلے اپنے ہمشیر شماؤن سے مل کر اس سے کہا کہ ہم نے ماشے یعنی مترجم المسیح پا لیا ہے تب وہ اسے یسو کے پاس لیا اور یسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو شماؤن بن یونہ ہے تو کیفہ کہلائے گا یعنی مترجم پترس انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں دیکھیں آج کی انجیل خاصی دلچسپ ہے ایک تو بڑی سادہ سی اور بظاہر لگتا ہے کہ اس پر ہم کیا بات کریں گے اور بس ہم نے دیکھا کہ دو شاگرد یونہ کے اس کے ساتھ کھڑے تھے یسو وہاں سے گزرتا ہے اور یونہ کہتا ہے خدا کبر رہ اور وہ دون شاگرد یسو کے پیچھے ہو لیتے ہیں یسو مڑ کے انہیں کہتا ہے کہ بھئی تم کیا ڈھون تے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کہاں رہتا ہے بجائے اس کو جواب دینے کے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ کہتا آؤ تم دیکھ لوگے اور ان کو دکھاتا متجسس تھا یہ تھا کہ وہ دیکھے کہ وہ کون ہے اور وہ آتا تو یسو نے بجائے پترس یسو سے کوئی بات کرتا یسو نے اس سے کہا کہ تو شمعون بن یونہ ہے تو آج سے کیفہ کہلائے گا یعنی پترس یہ انجیل ہے اور یہ ختم ہو جاتی اب دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ یونہ کھڑا ہے دو شاگردوں کے ساتھ اب کیا وہ دو شاگرد میرے میرے حساب سے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بڑی بھیڑ ہوگی کیونکہ یونہ تو وہاں ببتسمہ دے رہا تھا لوگ آ رہے تھے اور بڑا بڑا وہاں پہ رش تھا اور پھر یہ بھی کہ وہ دونوں کے ساتھ کھڑا اور بھی ہوں گے اور وہ یسو کو وہاں سے گزرتے دیکھتے کہتا ہے خدا کبر رہا ہے اور وہ دو شاگرد جو یونہ کے شاگرد تھے یہ گلیل سے آئے تھے کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ وہاں یونہ ببتسمہ دے رہا ہے اور کیونکہ یہ باتیں ہوتی تھیں جب اس طرح کے لوگ آتے تھے تو یہ پورے اس علاقے میں یہ باتیں پھیل جاتی تھیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ دیکھ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ المسی ہے لیکن یہ ہنہ نے ہر بار جب اسے پوچھا گیا تو اس نے یہی جواب دیا کہ میں المسی نہیں ہوں وہ میرے بعد آنے والا اور میں اس کی جوتی کا تسمانی کو اور جب ییسو آتا ہے جب المسی آتا ہے اس نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے لیکن یہ جو اب واقعہ ہو رہا ہے یہ اس کے بعد کا ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم نے پہلا واقعہ سنا تھا جب اب دسمہ ہوتا ہے تو اس میں بھی تھا کہ دوسرے دن اس نے ییسو کو اپنی طرف آتے دیکھا اور آج بھی یہ ہے دوسرے دن پھر ییسو کو دیکھا اب وہ دو شاگرد جو ہیں جب ییسو لیکن وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کیوں اس کے پیچھے چل یہ بڑے سوچنے کی بات ہے اور ییسو وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے کہا کہ یہ خدا کبر رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے چل پڑے دیکھیں یہ جو شاگرد تھے نا ییسو ہمیں تو بظاہر یہ لگتا کہ یہ بچار بڑے سادہ لوگ تھے شاید انپڑ بھی تھے یا زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے ایسے نہیں چونکہ وہ سب یہودی تھے اور یہودیوں کی یہ روایت ہے کہ ان کا بچہ جو ہے جو خاص طور پہ جو ان کے لڑکے ہیں بارہ سال کی عمر تک یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام جو ان کی تورات اور ان کے زبور اور تمام جو ان کی مذہبی تعلیم ہے کہ اس کو اذبر کریں اس کو یاد کریں اس کو حفظ کریں اور اس کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے یہ لازم تھا چنانچہ جو صحیفے تھے ان میں ذکر تھا خدا کے برے کا اور وہاں پیشنگوئیاں تھیں کیونکہ یہ برہ وہی برہ ہے جو نشان کے طور پہ دیا گیا تھا جب اسرائیلی جس رات وہاں سے بھاگتے ہیں تو تین بجے دوپہر کو یہ برہ جمعے کے روز زبا کیا جاتا ہے اور اس کا خون جو ہے وہ تمام اسرائیلیوں کے دروازوں پہ فرشتہ جو ہے وہ لگاتا ہے اور جس کے وہاں پہ نشان نہیں تھا خون کا اور ان کے پلوٹے مارے جاتے ہیں یعنی وہ رات تھی کہ جب اسرائیلی جو ہیں وہ مصر سے بھاگتے ہیں اب دیکھئے اس برہ کو تو یہ جانتے تھے لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ یہ برہ پھر آئے گا کہ اس برہ نے اصلی شکل میں آنا ہے اور وہ المسیح ہوگا وہ بادشاہ ہوگا بادشاہ ہوگا اور خداون کی جو ساری قدرت ہے وہ اس کو دی جائے گی اور وہ انصاف کرے گا اور سب کچھ اب یہ سارے جو نوجوان تھے وہ انتظار میں تھے کیونکہ وہ زمانہ تھا وہ پیشن گوئیوں کا وہ وقت تھا جب ان کو پورا ہونا تھا کیونکہ جو حالات وہ نظر آ رہے تھے اور اس کے مطابق وہ آتے ہیں جب اب دیکھیں یہ جو یسو اس وقت کہتے ہیں جو جو ہمارے ماہر علم الہیات ہیں کہ یسو 28 29 29 برس کا تھا جب یہ اپنے آپ کو اس نے ظاہر کیا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں ہیں یہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں بغیر یہ ہنہ سے کوئی بات کیے وہ ایک دم ان کو پتا لگا کہ یہ ہنہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھر رہا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اب یہ کتنی مزے کی بات ہے وہ چل پڑتے ہیں کیوں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ جانتے تھے کچھ یا کیا تھا کوئی بات تو ہوگی کہ وہ چل پڑتے ہیں ان کو شاید بڑا یقین تھا ان کو ایمان تھا اپنی ان پیشن گوئیوں پہ کہ جو برہ ہے اس نے جب المسی کی شکل میں جب اس نے آنا ہے تو وہ ہمارا منجی ہوگا ہمارا نجات دہندہ ہوگا وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یسو ان کو مڑ کے دیکھتا ہے اب دیکھیں یہاں وہ کیا سوال ان سے کرتا ہے کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو آپ کو یاد ہے کہ اس قسم کا سوال یسو نے بعد میں بھی کہیں پوچھا گت سمنی کے باغ میں جب سوال کیا جاتا ہے تو کون سوال کرتا ہے جب وہ پکڑنے آتے ہیں اسے تو ان کو کیا کہتا ہے تم کسے ڈھونڈتے ہو یہاں ان کو کہتا ہے یسو تم کیا کلوز سنٹنس ہے اس کا بس مختصر جواب ہے لیکن کیا ڈھونڈتے ہو یہ ایک اوپن اینڈ قسم کا سوال ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں اب المسی برہ نجات دہندہ یہ ساری چیزیں جو تھی یہ انشا گردوں کے یہ انشا گردوں میں ان کے ذہن میں تھی کہ وہ اور وہ یہی کچھ سمجھ جاننا اور تصدیق کرنا چاہتے تھے یہ بہت بڑی بات تھی جس کے لئے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اس سے وہ اور اسے کیا کہتے ہیں کہنا تو یہ چاہئے تھا نا کہ ہم المسی کو ڈھوننے یا دیکھنے آئے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ تُو کہاں رہتا ہے کیسا عجیب سوال نہیں لیکن عجیب سوال نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کوئی دوست بہت دیر بعد آپ کو کہیں ملتا سڑک پہ تو وہ اس کہتے ہیں یار تُو کہاں ہے تُو کہاں ہے اس کا مطلب یہ کہ تُو کہاں رہتا ہے آج کل نظر باتیں ہوئی ہوں گی تو پھر اندریاس جو ان دو میں سے ایک تھا وہ ایک دم جاتا اور اپنے بھائی پترز کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسرا شاگر جس کا نام نہیں ہے وہ کون تھا وہ وہ تھا جس نے یہ انجیل لکھی ہے وہ انجیل تو وہ شماون کو لے کے آتا ہے اور دیکھتے اس کو کہتا ہے کہ تو یونہ ہے تو آج سے شماون بن یونہ ہے اور تو کیفہ کہلائے گا یعنی تو پترز کہلائے گا اور وہ پترز ہم جانتے کہ وہ ہی چٹان ہے جس پہ کلیس قائم کی گئی تھی یعنی کلیس کر دیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس پہ میں اپنی کلیس قائم کروں گا اس میں کوئی دوسرا کوئی سوال نہیں کوئی کچھ نہیں پہلے دن ہی یسو نے دیکھ تے شماون کو پترز کہا کیفہ کہا اور اس ہی پہ اس کو کیفہ پہ ہی اس نے اب ہمارے لئے یہاں پہ کیا ہے میں نے بڑا اس پہ دیکھ نیلگا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں اب دیکھیں دیکھو خدا کا برہ اور ہم یہ بات ہمیشہ اپنی عبادت میں تین دفعہ تو ضرور دہراتے ہیں دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گروہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہم تین دفعہ کہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں سلام تین آیت کر آخری بات یہ خدا کا برہ اور ہم اسے کہاں دیکھتے ہیں کہاں ڈھونڈتے ہیں کہاں ملتے ہیں ہم اسے گرجے میں جا کے ملتے ہیں اور وہیں پہ یہ بات سنتے ہیں لیکن یہاں یہ بات بیابان میں کہی گئی دیکھو خدا کا برہ اور یسو کو پوچھتے ہیں کہ تو کہاں رہتا ہے اور یہ بڑا بڑا خوبصورت سوال ہے تو کہاں رہتا ہے اور یسو ان کو کیا جواب دیتا ہے آؤ تم دیکھ لوگے ڈھونڈ لوگے ہم یسو کو تلاش کرنے ہمیشہ گرجے ہی جاتے اور وہیں سنتے ہیں دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے جب کہ یسو جو ہے وہ کہتا ہے تم خود ہی ڈھونڈ لوگے تم دیکھ لوگے کہ میں کہاں ہوں وہ تو ہر وقت ہمارے دلوں میں ہمارے پاس رہتا ہے ایک یہ چیز ہم سمجھتے ہمارے دل میں ہمارے پاس رہتا ہے یقینا رہتا ہے لیکن آپ یقین کریں کہ وہ ہر اس شخص میں ہر اس دکھی شخص میں ہر اس بیمار میں ہر اس قیدی میں ہر اس بھوکے میں ہر اس ننگے میں وہ رہتا ہے ہر اس شخص میں جس سے جو اپنی زندگی کی امید چھوڑ دیتا ہے جو بیچارہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب میں بیکار ہو کیا ہوں یہ یسو وہاں رہتا ہے یسو ان میں رہتا ہے اگر ہم یسو ہی کو ملنا چاہتے ہیں پوچھتے کہاں رہتا ہے اور وہ ان کو کچھ نہیں کہتا وہ لے کے ان کو جاتا ہے لیکن جب ہم پوچھتا ہے جب ہم دیکھتے کہ یسو کو کہاں ڈھونڈ دیں تو ہم ہمیشہ اگدم کہتے کہ وہ ہمارے دل میں رہتا ہے کیونکہ جب اس نے کہا انہوں نے پوچھا کہ 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 کہاں رہتا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا اسمان کی طرف اشارہ کر کے کہ میں وہاں رہتا ہوں یا اس نے یہ نہیں کہ میں وہ ہیکل میں رہتا ہوں یا اس نے کہا تم خود دیکھ لوگ یقین ان کو لے کے ان لوگوں میں گیا ہوگا جن کے ساتھ وہ پہلے بیٹھ ہے اور باتیں کر رہا ہوگا جن کو تسلی جن کو خوش خبری دے رہا نے تلاش کرنا ہے یسو کو اگر یسو کو ڈھون نا ہے تو یسو ان میں ہے ہم تو دیکھیں بڑا آسان ہے ہم کہہ دیں کہ یسو میرے دل میں ہے تو پھر کیا جا کے سو جائیں ہم کھانا کھا کے یسو میرے دل میں ہے اصل چیز یسو کی تلاش یہ مان غریبوں میں اور ان دکھیوں میں ان بے سہاروں میں ان میں ہے دیکھیں یہ باتیں تو ہم کر لیتے ہیں اور یہ بڑا آسان بھی ہے یہ بات کر دینا لیکن آج جیسے آج کل کے زمانے خصوصاً اس وقت جب کہ تمام دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور کتنے لوگ ہیں ہی ضرورتیں اتنی ہے اب کیا کریں زندگی اتنی مشکل ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تو دوسروں کو کیا ہم خاک سنبھال لیں گے لیکن یہ بات تو یہی تو مسیحت ہے یہی تو مشکل کام ہے اور اسی لئے مسیحت اتنی آسان چیز نہیں ہے یسو کے پیچھے جانا اتنا آسان نہیں مشکل ہے ہم اس کو پیار کرتے ہیں بہت زیادہ مر بھی سکتے اس کے لئے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے لیکن جا کے کسی کے لئے کچھ کر کے مرنا وہ شاید ہم اس کے بارے میں بہت سوچیں گے اس لئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم یہ انجیل پڑھیں تو انجیل کو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ بڑے گہرے یہ زندہ لفظ ہیں اس لئے اس کو زندہ کلام کہتے ہیں یہ بہت گہرہ کلام ہے یہ بہت گہرائی میں لے جاتا ہے اور ہمیں کبھی یہ دکھی کرتا ہے کبھی ہمیں مایوز کرتا ہے کبھی ہمیں ہر قسم کے خیالات یہ ہمارے دلوں میں لاتا ہے لیکن اس میں سب سے بڑی یہی کہ اس میں امید ہے اس میں ایمان ہے اس میں پیار ہے اور ایمان بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اگر محبت نہیں ہے تو ایمان کہے گا اور اگر ایمان نہیں ہے تو اگر ایمان نہیں ہے تو امید کہاں امید بھی تو اسی وقت ہے کہ اگر ایمان ہے اور ایمان محبت کے بغیر ایمان بھی نہیں بنتا اور اس لئے محبت تو ہونی چاہیے ییسو سے لیکن کرنے کا جو عمل ہے جو محبت کرنے کا جو عمل ہے میں اس کے بارے میں خدا سے دعا ہی کر سکتا ہمیں توفیق دے ہمیں نکل سکیں چاہے ہم یہنہ کے شاگردی کیوں نہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے ساتھ ہم بیٹھے ہوں اور جیسے میں پتہ لگے کہ خدا کا برہ تو یہ ہے ہم اس کو چھوڑ کے پیچھے چل پڑیں اور ییسو کے پیچھے چلنا ہی مسیبت جدوں مشکل کے ماروں بھوکوں ننگوں کے ساتھ چلنا ہے یا ان کے لیے چلنا ہے آمین باپ اور بیٹے عرول کچھ کے نام میں آمین موسیقی